بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیر بہنوں بھائیوں میں دیتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے رہوں گے چھوٹے چھوٹے نایاب عمل وضائف آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھ لیے گا چلے چلتے ہیں وضائف کی طرف آج جب میں آپ کو وضائف بتانے جا رہی ہوں دو دلوں میں نفت پیدا کرنے کا وضائف ہے یہ وضائف آپ اس وقت استعمال کر سکتے ہیں کہ جب کوئی غیر مرد یا عورت سے کسی کا تعلق ہو اور گھر میں پریشانی ہو بچینی ہو نجاز تلقات کے لیے صرف ان کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں ورنہ گناہ یعنی گناہ عظیم آپ کو لباکتہ فرمائیں گے میں خود بھی کبھی نہیں چاہوں گی کہ اگر یہ عمل ہم پیش کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اس عمل کا غلط استعمال کریں آپ نے صبح تلو سورج کے وقت انیس حروف سفید پانی پر لکھیں نیچے دونوں آدموں کے نام لکھیں اور حروف آپ نے لکھنا کیا ہے حروف آپ نے صرف اور صرف توہ توہیں زائے ہوتی ہیں تو جیسے پہلا حروف ہوتا ہے توہیں پھر آتا ہے زائے پہلے آپ لکھیں گے دعا تو وہ آپ نے انیس مرتبہ لکھ کر انیس مرتبہ لکھ کر پانی پر لکھیں گے انیس مرتبہ پانی پر آپ لکھیں گے اور نیچے دونوں آدمیوں کے نام لکھیں گے جن کے درمیان آپ نفرت ڈلوانا چاہتے ہیں غور سے سنیں اگر آپ قادس پر لکھ کر پانی میں بہتے ہوئے پانی میں چھوڑیں گے تبھی کام کرے گا اور اگر کوئی ایسا برطن میں جس کے اندر یہ توہ بزاپ میں انیس مرتبہ لکھ لینے ہیں اور اس کے اندر پانی بھر دیں گے تو ان کی دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی ان کے دل پانی کی وجہ سے دوبے دوبے لگیں گے اور مفرت پیدا ہوگی یہ امنیات یا یہ علم جو آپ کو میں نے بتایا ہے یہ صرف اور صرف آپ نے جو جس کا آپ نے نام لکھا ہے تو وہ بھی جائز ہو اور جس کے لئے آپ کر رہے ہو وہ بھی جائز ہو یعنی اگر دو آدموں کا نام لکھ رہے ہو تو اس میں گناہ کا کوئی بھی طریقہ آپ استعمال نہ کریں گے انشاءاللہ بہت نایاب عمل ہیں آپ کر کے دیکھئے گا لیکن جائز کام کے لئے ورنہ قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی اور کیا بتا دنیا میں بھی آپ کی پکڑ ہو جائے بہت نایاب عمل ہے کر کے دیکھئے گا حروفے تہچی کے یہ جو لفظ ہیں ان کی جو مطلب کے ان کی جو برکت ہے اور جو ان کی عزت ہے وہ کوئی بھی نہیں جائے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی ہے رزق کی بندی ہے کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھرے لو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وراد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ